ناظرین اگر آپ صرف بارہ روپے کے لیے ہوئے پرڈکٹ بارہ سو میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا بزنس لے کر آیا ہوں کہ جو انتہائی سستہ آسان اور بہت زیادہ منافع بخش ہے ناظرین اگر آپ لوگ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ٹوٹلی آپ لوگوں کی زندگی چینج ہو سکتی ہے آج جو کاروبار آپ کو بتاؤں گا اس کی پرڈکٹ کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے آپ لوگ مارکٹ کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں کر پاؤ گے مکمل معلومات بتانے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے انٹیلیجنٹ میڈیا کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکیں ناظرین آج کا بزنس آئیڈیا آپ لوگوں کی سکرین پر ہے آپ لوگوں نے ملتانی مٹی کا کاروبار کرنا ہے جی ہاں ناظرین آپ لوگ بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ لوگوں نے ملتانی مٹی ہارڈ فورم میں لے کر آنی ہے مطلب ڈیلے کی شکل میں لے کر آنی ہے اور گرینڈ کر کے پیکٹ میں پیک کر کے آگے سیل کرنی ہے ملتانی مٹی کی ڈیمانڈ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا گر نہیں جہاں پر یہ یوز نہ ہوتی ہو اس کے علاوہ ملتانی مٹی سے کافی زیادہ بیوٹی پرڈکٹ بنائے جاتے ہیں خواتین ملتانی مٹی کے استعمال بیوٹی انہینس کرنے کے لئے استعمال کرتی ہیں لہٰذا اگر آپ ملتانی مٹی کا کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ مہانہ لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیں گے شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مارکٹنگ بہت اچھی ہو کیونکہ آپ کے کمپیٹیٹر بھی مارکٹنگ میں ہوں گے تو آپ لوگوں نے ان کو پیچھے کرنے کے لئے مارکٹنگ سکل یوز کرنی ہے آپ کے جتنی زیادہ اچھی مارکٹنگ ہوگی اسی لحاظ سے پروفیٹ مارجن بھی زیادہ ہوگا اور آپ لوگوں کی پروڈکٹ بھی آگے جائیں گی اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ملتانی مٹی کا بزنس کیسے کرنا ہے اور یہ آپ لوگ را فارم میں کہاں سے لیں گے ناظرین اس کرو بار کو شروع کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ملتانی مٹی چاہیے ملتانی مٹی آپ کو ڈلو کی صورت میں چاہیے جو کہ آپ کو تمام پاکستان کے بڑے شہروں سے مل جائے گی آپ کو یہ مٹی تقریباً دس سے بارہ روپے کیجی کے حساب سے ملے گی جس کے بعد آپ نے اسے گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کرنے کے لئے آپ لوگ گرینڈر لے سکتے ہیں جو کہ تقریباً دس سے بیس ہزار کی رینڈ میں مل جائے گا یہ ایک پاورفل گرینڈر ہوگا جس میں آپ لوگ ملتانی مٹی کو سانی سے گرینڈ کر سکتے ہیں گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے پیکٹ میں پیک کرنا ہے اگر تو آپ چھوٹے لیول سے کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گرینڈ کی ملتانی مٹی کو پیک کر کے سٹیپلر کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر سیلنگ مشین جو کہ تقریباً دو ہزار سے پچیسوں میں مل جاتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بڑے لیول سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو تقریباً دو سے ڈائی لاکھ میں ایک پیکنگ مشین ملے گی جسے آپ کسی بھی بڑے شہر سے بہ آسانی لے سکتے ہیں یہ پیکنگ مشین آپ کو آن لائن علی بابا ڈوٹ کوم سے بھی مل جائے گی بہتر یہی ہے کہ آپ کسی بڑے شہر کی مارکن میں جائیں اور خود اچھی طرح دیکھ کر خریدیں آپ شروع میں کام چیک کرنے کے لئے چھوٹے لیول پر کام کو سٹارٹ کریں اور گھر میں ہی پیس کر آگے سیل کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہائی پروفیٹ بزنس ہے جسے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی امید کروں گا آج کے بزنس آڑی آپ کو پسند آیا ہو لیکن اگر آپ یہ بزنس نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو ہمارے چینل انٹیلیجن میڈیا پر بے شمار چھوٹے بڑے بزنس آڑیے دیکھنے کو مل جائیں گے جن کو دیکھ کر آپ اپنی پسند کا کوئی بھی بزنس شروع کر سکے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے بزنس آڑیے کے ساتھ تب تک موجہ دے اجازت دعاوں میں رکھیے گئے یاد اللہ حافظ اللہ حافظ